صدیام بھٹی، السلام علیکم، طلاق تین بار بولنا ضروری ہے یا ایک باری میں طلاق ہو جاتا ہے۔ طلاق جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک انتہائی مکروح فعل ہے۔ اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ طلاق کا کہتے ہیں کہ مکروح فعل ہے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے نکاح کرنے کے لئے کیا کرائیٹیریاں ہمیں دیا تھا۔ تو یہ مکروح فعل طلاق کا اُسی سیچوئیشن میں ہوگا کہ جب ہم نے شادی اور نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی روشنی میں کی۔ جیسے کہ مومن مومنہ سے شادی کرے، زاکر زاکرہ سے شادی کرے، ایسی صورت میں جب آپ نے نکاح کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے جو احکامات ہیں اُن کو یاد رکھا اور اُن کی روشنی میں نکاح کیا تھا۔ تو پھر مومن مومنہ سے کرے گا، زاکر زاکرہ سے کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اگر مومن مومنہ سے کرے گا تو یقیناً طلاق سے کراہیت آئے گی۔ کہ ایک دوسرے کو درگزر کر دو تم تو مومن ہو وہ تمہاری بیوی مومنہ ہے۔ لیکن نکاح کرتے وقت جب آپ نے اللہ اور اُس کے حبیب کے احکامات کو نظرانداز کر دیا تو اب باقی زندگی کے معاملات، شادی کے معاملات پر شریعت اپلائی کیوں کر رہے ہو، جب ابتدا ہی غلط ہوئی ہے۔ اللہ کو اُس طلاق پر غصہ آئے گا نا کہ جس نکاح کے دریکٹیوز اللہ نے دیئے اور تم نے اُس ہی کے مطابق کیا، کیوں بھئی؟ لیکن اگر ایک مومن نے ایک غیر مومنہ عورت سے شادی کر لی اور پھر اُس میں طلاق ہو گئی، تو اُس میں تو اللہ کو قرائیت نہیں ہوگی۔ نکاح کرتے وقت جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ملوزِ خاطر نہیں رکھا، تو طلاق دیتے وقت آپ کو یہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ نکاح کرتے وقت یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیئے تھی نا، اور پھر آپ دیکھیں اگر مومن اور مومنہ کی شادی ہوگی تو اُن کے اندر جو نور ہوگا وہ اُن دونوں کو ٹھنڈا کر کے رکھے گا، طلاق کی نوبت نہیں آنے دے گا۔ اُن دونوں کو صدار کے رکھے گا، نہ مرد اتنا شیطان بنے گا، نہ عورت اتنی بڑی شیطان بنے گی، کیونکہ دونوں میں نور ہوگا تو طلاق کی نوبت آئے گی نہیں۔ پھر رکھا کے اگر طلاق معاملات بگڑ جائیں تو ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دینے سے کیا ہوگا؟ کہ جو مومنہ عورت ہوگی، شاید اُس کو ملامت ہو کیونکہ مومن ہیں، ملامت ہو اور وہ دوبارہ رجوع کر لے اور آپ طلاق سے بچ جائیں۔ لیکن اب جو مسلمانوں میں جو نکاح ہو رہے ہیں وہ دین کی بنیاد پر نہیں ہو رہے، جب دین کی بنیاد پر نکاح کیا نہیں تو اب طلاق کے لیے تم شریعت کے قوانین کیوں ڈونڈ رہے ہو؟ جب نکاح کیا تھا اُس وقت تو یہ دیکھا تھا کہ تگڑی پارٹی ہے، خوب جہز ملے گا، ایک اپارٹمنٹ کی ڈیمانڈ کروں گا، گاڑی بھی لوں گا، یہ بھی لوں گا، وہ بھی لوں گا، اُس وقت دین یاد نہیں آیا۔ جب لڑائی جگڑے ہوئے طلاق کا معاملہ آیا تو فوراں دین یاد آگیا اب یہ کیا کرنا چاہیے؟ جو مرضی ہے کرو۔ دین سے طلاق کے بارے میں اُس وقت پوچھو جب نکاح دین کے مطابق کیا ہو، دین کے مطابق نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر دین کے مطابق کرتے ہیں، ریاکاری کے لئے کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مہر کی رقم ہے، سکہ رائج الوقت چونتیس روپے، یہ کر لوں۔ بیٹی والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑی رقم لکھائی جائے، تاکہ طلاق دیتے وقت یہ دس دفعہ سوچے، چلو جی پچاس لاکھ لکھو، مہر جو ہے پچاس لاکھ لکھو، یعنی پچاس لاکھ، نہ للو کے پاس پچاس لاکھ ہوں گے، نہ یہ طلاق کا سوچیں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جو بڑی بڑی رقمیں جو لکھواتے ہیں کہ وہی پچاس لاکھ لکھو، اب اُس پہ بھر لڑکے والوں کا جھگڑا ہوتا ہے، جہاں شادی ہو رہی ہے۔ تو وہاں کچھ کہتے ہیں شریعت کے مطابق رکھو، سکہ رائج الوقت جتنے بھی بنتے ہیں، بتیس روپے چونتیس روپے، بہ اتنی حد تک دین ہے آپ کی شادیوں میں۔ صحیح ہے، اور وہ مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، یعنی ایک اُدھم مچا رکھا ہے سالا، آسمان زمین کو ملا رکھا ہے، وہ ساری غیر شرعی چیزیں وہ سارے بھول گئے۔ اور اُس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ نبی پاکﷺ نے جو نکاہ کرنے میں آپ کو نصیحت کی ہے، مشورہ دیا ہے۔ کہ لوگ مختلف چیزوں کی وجہ سے نکاہ کرتے ہیں، کوئی حسن کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی نصب کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی وہ پیسے کی وجہ سے کرتا ہے۔ لیکن آپﷺ نے اپنے اُمتیوں کو فرمایا کہ تم جب نکاہ کرو تو دین کی وجہ سے کرو، کہ وہ عورت کتنی دیندار ہے، وہ عورت کتنی دیندار ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے کہ نکاہ شادی اُن سے کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اسلام کے اندر اگر کوئی لوہ فیر چلائے تو گذہ دیگی۔ وہ نام اور جو ترمینالوجی ہے اُس سے بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ کہ جی ان لوگوں کا تو لب افیر چل رہا ہے، اُوے تو لب افیر اردو میں ترجمہ کرو، معاشقہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ہے، اُن سے نکاہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں یہ، مولویوں نے دین کو بگاڑ دیا۔ سمجھے؟ یار ایمیزن کے اوپر آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو اُنہوں نے تصویریں لگا رکھی ہیں۔ یعنی ہر ایمیزن سے، جیسے آپ نے کوئی چیز آرڈر کرنا ہے ایمیزن سے، وہ کیز کی دددست تصویر لگا رکھی، اِس ایمیزن سے دیکھو، اُس ایمیزن سے دیکھو۔ اُس ایمیزن سے دیکھتے دیکھتے ہی آدمی کہتا ہے خرید لو جلدی سے خرید لو، ٹھاک 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 ٹھاک، اب وہ انتظار کر رہا ہے دو چار دن میں آ جائے گی، اُس نے پہلے سے دیکھا ہوا، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ماں گئی باپ گیا خود ہی صالح رشتہ طے کر کے آگئے، ہم نے زندگی گزارنی ہے اُس کو ہم اُس ہی دن دیکھیں گے، جس دن وہ آئے گی چھمک چلو، یہ غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ محبت جن سے کرتے ہو اُن سے نکاح کرو، تو اِس کا مطلب بھی اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں محبت کرنا، میں تم سے بڑی محبت کرنا، وہ محبت کے معنی دوسرے ہیں نا بھئی؟ اب محبت کیسے ہوگی؟ کس طرح کی محبت ہونی چاہیئے جس سے شادی کرنی ہے؟ پہلا جو فرمان ہے اُس کو مد نظر رکھیں کہ دیندار سے شادی کرو، آپ خود دیندار ہوں گے تو اِس لیے آپ کو وہ دیندار عورت اچھے لگے گی۔ بھئی آپ اگر دیندار ہوں گے تو آپ کو دیندار عورت ہی اچھے لگے گی نا، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو دیندار عورت سکسٹی فائیوئرز کی ایج میں ملے جب اُس کو یہ دیکھنا ہو کہ فرس لیڈی بنے گی پرائیم انسٹر بننے کے بعد، اب کوئی ڈھنکی عورت ہونی چاہیئے، اب جو دیندار عورت ہوگی، آپ بھی دیندار وہ بھی دیندار، تو آپ کو اُن کو دین پسند آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے کہ اُس کے بعد دین کے بعد، پھر آپ دیکھیں گے چال ڈھال بھی صحیح ہے، شکل صورت بھی صحیح ہے، تو محبت کرتے ہیں، بٹن دمائیں ٹش محبت ہوگئی۔ تو یہ طریقہ جو محبت کا ہے، یہ اب ہمارے معاشرے میں ویسا رہا نہیں جو طریقہِ محبت حضورﷺ کی طرف سے ہے۔ اب رہ گئی بات طلاق کی، تو آپ کا جو نکاح ہے آج کل کے زمانے میں، وہ اُن خطوط پر نہیں ہوا، جن خطوط پر اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اُس طلاق کے اوپر برہم ہوں گے، جو طلاق اُس نکاح پر دی جائے گی جو اُن کے احکامات کے تحت کیا گیا تھا۔ اب آپ دس دفعہ طلاق دے دیں اللہ کو کیا پروائے، نکاح آپ نے احکامات کی روشنی میں کیا ہی نہیں۔ جو اللہ کے رسولﷺ نے طلاق کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم دو، عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، عورت کے ساتھ طلاق دینے کے باوجود جو کچھ تحفے تحائف آپ نے اُس کو دیئے ہیں، تقاضہ مت کرو، دے دو اُس کو، اور انتہائی ناگزیر حالات میں طلاق دو۔ یہ نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اُس نے کھانا نہیں بنایا، طلاق، ملک شیک بنا کے نہیں لائیے، طلاق، یہ طریقہ نہیں ہے، طلاق دینے کا، کیوں بھئی؟ اور آپ کو بتاؤں میں پاکستان میں مسلمانوں کا حل، خاص طور پر گاؤں میں، گاؤں میں، پاکستان میں، شہروں میں بھی لوگوں نے اپنی بیویوں کو سو سو دفعے طلاق دی چکی ہیں، پھر بھی ساتھ رہتے رہتے ہیں، نہیں؟ خاص طور پر جو ہمارے یہ پنڈ شنڈ ہیں نا، ایدھر اُدھر، پنڈ، وہ طلاق دے بھی دے تو ماں باپ کہتے ہیں، اوہ خیر ہے، اوہ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، پوتر آجا پاکستان، چلتا رہتا ہے ایسا معاملہ پاکستان میں۔ غلط ہوں نہیں کہہ رہا میں، طلاق ہو گئی، پنچائد بیٹھی، اُنہوں نے کہا جی خیر ہے پس ٹھیک ہے، مولی صاحب کو بلانے کیا ضرورت ہے ہم پنچ بیٹھے ہیں، چلو بھی جاؤ گھر جاؤ، طلاق کے باوجود ہو گئی۔ خیر جن لوگوں کی زندگی ساری کی ساری حرام پر بنی، اب وہ طلاق کے بعد رہیں یا پہلے رہیں، اُن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی دفعہ میں تین دفعہ لگتار، طلاق، طلاق، اس طرح طلاق دینا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں۔ اس طرح طلاق دینا اور اگر عورت پرگنٹ ہو تو طلاق نہیں ہوگی، دے بھی دیں نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ پرگنٹ ہے نا؟ بہت سے تو علماء نے کہا ہے کہ طلاق پرگنٹسی کی حالت میں دے دی ہے لیکن اُس کا اطلاق جو ہے بعد میں ہوگا، بہت سے علماء نے یہ کہا ہے، اُس کا اطلاق بعد میں ہوگا، اب اِس سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں ہوگا یا آج ہوگا؟ تو طلاق کے مسائل حل کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیئے کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں؟ جو نکاح اللہ تعالیٰ اور اُس کے حبیب کے احکامات کی روشنی میں ہوگا تو ہو سکتا ہے اُس میں طلاق کی نوبت نہ آئے، کیا خیال ہے؟ ایک لڑکی کی شادی ہوئی حضورﷺ کے دور میں، شادی ہو گئی اب وہ بجائے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے وہ حضورﷺ کے پاس بھاگ کے آگئی۔ تو آپﷺ نے پوچھا ہاں بھئی کیا ہوا؟ رو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہیں لے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کرا دی۔ فرمایا تیری رضا نہیں تھی اُس میں؟ نہیں، تو آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، صحابہ کو بھیجا اُس کے دولہ کو بلائے، دونوں کو سامنے بیٹھا کے کہا میں محمد الرسول اللہ تمہارا نکاح ختم کر رہا ہوں، چلو جاؤ اپنے گھر۔ اب اِس واقع کی روشنی میں آپ زبردستی اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ طلاق کی بھی نوبت نہیں آئی، میرے نام پہ نکاح ہوا ہے نا، میں ختم کرا رہا ہوں جاؤ گھر۔ حضورﷺ نے کیا یہ، اور فرمایا اُس کے والدین کو اِس کی مرضی سے اِس کی شادی کرو، ہمارے انڈیا پاکستان میں تو مرضی مرضی کہاں ہوتی ہے، گدی سے پکڑ کے کر دیتے ہیں، زبا یعنی شادی؟ یہ غیر اسلامی ہے، اسلام نے آپ کو پورا حق دیا ہے کہ جو آپ کو پسند ہو آپ اُس سے نکاح کریں۔ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو اگر کوئی پسند ہے اور وہ اُس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو والدین اُس کے اوپر دشمن بن جاتے ہیں اور اگر وہ کوٹ جا کے شادی کر لیں تو والدین دونوں کو قتل کرا دیتے ہیں۔ اور مسلم معاشرہ ہے یہ، یہ بہت بری بات ہے نا، لیکن آپ لوگوں کو چاہیئے کہ آپ لوگ سیکھ جائیں، نکاح اگر کریں تو اُن چیزوں کو مد نظر رکھیں جو اللہ اور اُس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ سمجھے آپ؟ ہم جو شادی کراتے ہیں وہ خالصتاً ویسی ہی ہوتی ہے، جیسی حضورﷺ کے دور میں ہوتی تھی۔ جیسے سرکار میں کرائیں ہیں، بیٹھے بیٹھے، شادی کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے، چلو۔ نہ جہیز نہ کوئی اور دوسرا مسئلہ، لیکن بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر والے ہوں تو وہ مدد کر سکتے ہیں کہ چلو اب اِن کی شادی کی ہے، تھوڑا بہت اِن کو قرضہ دے دو کہ اپنا کوئی کام دھندہ شروع کرلیں، نیا گھر بنانا ہے۔ لیکن یہ جہیز وغیرہ یہ سب غیر اسلامی ہیں۔ موسیقی